جی ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ووچ اور خوش خبری ہے پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں ہر ماہ بڑھا کرتی تھی لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب مسلسل کئی مہینوں سے پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور جہاں ایک سو تیرہ روپے ہوا کرتی تھی وہاں قیمت کم ہوتے ہوتے بلاخر آج کل جو آج آپ کو ریٹ ملے ہوں گے کہیں ملے ہوں گے کہیں نہیں م ملے ہوں گے ایک دو دنوں تک یہ ریٹ ملنا شروع ہو جائیں گے لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ جو نئے ریٹس ہیں اس پر تمام لوگوں کو پیٹرول اور ڈیزل مل سکے پیٹرول کی نئی قیمت باسٹھ روپے ستتر پیسے اور ڈیزل کی قیمت اکتر پیسے ہے جو کمی کی گئی پیٹرول میں آٹھ روپے اٹھالیس پیسوں کی اور ڈیزل میں چار پیس تاسٹھ پیسوں کی کمی کر دی گئی آج سے یہ ریٹ لاغو ہو گا ہے دیفنیٹلی آپ لوگ وہ نے اسی انھی ریٹ پر ڈیزل اور پیٹرول لیا ہوگا تمام پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی کیونکہ لوگ چاہتے تھے کہ عوام کو ریلیف ملے لیکن ڈیزل اور پیٹرول کی شکل میں تو عوام کو ریلیف مل گیا لیکن جہاں جب یہ ریٹ بڑھا کرتے تھے تو عوام کی جو مارکیٹ کے چیزیں تھیں خردنوش کی چیزیں تھیں ان کے ریٹس بڑھا کرتے تھے ساتھ ساتھ کرائیوں میں اضافہ ہوا کرتا تھا ساتھ ساتھ لیکن جیسے جیس کم ہوئے دوسری جانب نہ کرائیوں میں اس حساب سے کمی ہوئی نہ ہی مارکیٹ میں جو چیزیں مہنگی ہوئیں ان کے ریٹس کم ہوئے تو عوام کو صرف پیٹرول اور ڈیزل میں قیمتوں کی کمی کا فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن ان کے ذریعے جو باقی چیزیں تھیں ان کا فائدہ کیوں نہیں پہنچ رہا عوام کو اور کیوں کرائیوں میں صرف پانچ فیصد کمی کا اعلان کیا جاتا ہے جو کہ کئی روٹس پر ایمپلیمنٹ بھی نہیں ہوتا لیکن جب یہ ریٹس بڑھے تھے ساتھ رو پہے تک گئے تھے تو جب بھی چار پہ یا پانچ روپے بڑھا کرتے تھے تو کرایا بیس فیصد تیس فیصد یا ڈبل پہ بڑھ جائے کرتا تھا تو اس پر بھی عوام حکومت کو چیک ان بیلس رکھنا چاہیے تاکہ پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتیں گرنے سے جو فائدہ ہے عوام کو بہتر طور پر مل سکے عوام کو اس کا پراپر ریلیف مل سکے کیونکہ ان کی قیمتیں گرنے سے عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے یہ ا دس سال کی کم ترین سطح پر ہیں اور ریجن میں بھی پاکستان کے ریٹ پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ سب سے کم ہیں گو ابھی ٹیکسز کی طرف اگر ہم جائیں تو ان کی بھرمار ایز یوزول ہے اسی طرح جتنا پہلے تھی ٹیکسز پر بھی عوام حکومت کو تھوڑا سا ریویو کرنا ہوگا تاکہ بہتر طور پر اس پر عوام کو ایک اچھا ریلیف مل سکے کیونکہ پی ٹی آئی کو اعتراض رہتا ہے کہ ریٹس ابھی بھی زیادہ ہیں کام ہونے چاہیے � ٹیکسز میں عساق دار صاحب کو چاہیے اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو پیٹرول اور ڈیزل پر جو ٹیکسز لگایا جاتے ہیں ان کو ریویو کیا جائے ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی عوام کو اور ریلیف مل سکے اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ مردم شماری کے حوالے سے کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس گیارہ مہینے لیٹ ہوا ہم منتظر رہے کہ اجلاس ہو اور خوش قسمتی سے چاروں وزراءالہ نے اس میں شرکت بھی گئی پرائ جو اپنے اپنے ایشیوز تھے تمام صوبوں نے سندھ نے اپنے ایشیوز بتایا کے پی کے نے بلوچستان نے اپنے ایشیوز بتایا اور یوں کچھ اہم اعتراضات لگانے کے بعد مردم شماری کینسل کر دی گئی پچیس مارچ کو دوبارہ اجلاس ہوگا مجترکہ مفادات کانسل کا لیکن کیا اس پچیس مارچ کو ہونے والے اجلاس میں مردم شماری پر کوئی فائنل فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن لگتا یہ ہے کہ جو اعتراضات دیے گئے فوج کی انگیجمن کو رکھ کے اور ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اسادزہ کی انگیجمنٹ کو رکھ کے تو لگتا یہ ہے کہ شاید مردم شماری اگلے کچھ سال بھی نہیں ہو سکتی بہت بڑا علمی ہے کہ پچھلے اٹھارہ سالوں سے مردم شماری نہیں ہوئی مردم شماری ایک بہت اہم اقدام ہے جو کہ اس حکومت کو کرنا چاہیے الیکشن کے حوالے سے بھی اور دیگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی اور نیشنل اسمبلی میں جو سیٹیں ہیں دو سو بھاتر کیونکہ آبادی کے تناسب سے ان سیٹوں کا بھی اضافہ ہونا ہے این ایف سی میں تمام صوبوں کو اس کا حصہ دیا جانا ہے عبادی کے تناسب سے تو صوبوں کے اپنے سیاسی مفادات بھی اس میں شامل ہیں سیاسی مفادات اپنی طرف کیا مردم شماری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور کیا مردم شماری جو ہے جتنے ہمارے پاس وسائل اویلے بہن ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف مراحل میں یہ مردم شماری کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے اور ہلکی چی بات کریں گے ہم حقوق کے نصوہ خواتین کے کے لئے پروٹیکشن بل جو پنجاب حکومت نے پاس کیا تھا اس کو اور نہ صرف کئی سیاسی پارٹیاں بلکہ مذہبی ہلکوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کئی خبریں یہ بھی ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس بل کو چیلنج بھی کر دیا گیا اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ممبر نیشنل اسمبلی مسلم لیگ نون سے طاہرہ اورنگزیب صاحبہ محمدید اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہوں گے پیر نصار ق خاصم شاہ صاحب خوش آمدید اور جی ایو آئی فیس سے ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر حاجی غلام علی صاحب خوش آمدید مہم سب سے پہلے تو پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئیں آپ پر ہمیشہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ریلیف نہیں ملتا میٹرو چلائی جاتی ہے سڑکیں منائی جاتی ہیں تو یہ تو بڑا اچھا ریلیف ہے عوام کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ریلیف دے دیا گیا لیکن دوسری جانب جو ان ریٹس بڑھنے سے جو مہنگائی بڑی تھی وہ کم نہیں ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا پاکستان میں آج جو وزیراعظم پاکستان کے اعلان کے مطابق قیمتیں پیٹرولی مسنوات کی کم ہوئی ہیں وہ صرف پاکستان نے پورے ریجن میں سب سے کم قیمت اس وقت پاکستان میں ہے اور ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں احتجاج کر رہی ہے عوام کہ اگر ہم پاکستان کے اندر پرائیم میسٹر صاحب یہ قیمتیں کم کر سکتے ہیں تو انڈیا میں کیوں نہیں اسی سطح تک پرائیم میسٹر جو ہیں انڈیا کے وہ لے کے آتے قیمتوں کو پیٹرولی مسنوات کو کہ جس طرح سے وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف نے پاکستان میں کم کی ہیں یہ بہت خوش آئین بات ہے باقی آپ نے فرمایا کہ جی کیزوں کی اشیاء کی قیمتیں کیوں کم نہیں ہوئیں تو گورنمنٹ جب پیٹرولی مسنوات کو کم کرتی ہے تو یہ ٹرانسپورٹرز جو ہیں ان کو چاہیئے کر آیا کم کریں جب پیٹرول کم ہو گیا تیل سستہ ہو گیا ڈیزل سستہ ہو گیا گیس سستی ہو گئی تو پھر ان کے اثرات سب سے پہلی تو ٹرانسپورٹیشن پر آتے ہیں ٹھیک ہے پھر ٹرانسپورٹیشن کے بعد ہماری لیکن اس میں ریسپانسپورٹی حکومت کی بھی دو ہے سبائی حکومتوں کی بھی ہے کہ اس کو انپیلیمنٹ کرے آج میں نے دیکھا ہم ٹی وی پر صبح کے کراچی میں دودھ سات روپے فی لیٹر قیمت بڑھ گئی ہے سبائی حکومتوں کی جہاں تک بات ہے وہ اپنی ان چیزوں کو منیٹر کریں اس لیے کہ جو پرائز کنٹرول کمیٹیز ہیں گمھر نے بنائی بھی تمام اہل کارتن خواہی لیتے ہیں ان کا یہ ابلین فرض ہے کہ وہ ان بزاروں میں جائیں ان مارکٹس میں جائیں دکانوں پر جائیں جا کے دیکھیں کہ اسیاء جو آسمان کو اب یہ صرف یہ ایکسپیکٹیڈ ہوتا ہے کہ مسنوعات پیٹرولیم بڑھیں گی فروٹس کے بھی بڑھ گئیں سبزیوں کے بھی بڑھ گئیں چیز بڑھ جاتی ہے جا کے دکاندار سے پوچھیں یہ کیا بات ہے یہ بڑے گینہ لیکن قیمتیں بڑھ گئیں ہیں تو اب یہ پرائز کنٹرول کمیٹیز کا کام ہے جو صوبائی سطح میں بھی شہر میں تحصیل میں زلے میں موجود ہیں اور وہ ڈی سیو صاحب کی انڈر آتی ہیں اس میں ہمارے عوامی نمائندے جو لوکل بارڈیز کے بعد چاہے ان کا تعلق کسی پلیٹیکل پارٹی سے ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ان بندوں کو یہ جو الیکٹر ہمارے نمائندے ہیں چیئر میں ان کو بھی چاہیے اور موجودہ حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے اقدامات کریں نہیں کرے ان کو ساس رکھیں اور مارکٹس کا دورہ کریں اگر وہ نئی بھی انتظامیہ کے لوگ ہوتے تو یہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے پانچ سال کے بعد پھر عوام کی عدالت میں بوٹ لینے جانا ہے تو یہ اپنی پرفارمنس دکھائیں کہ ہماری گورنمنٹ ہے یہ جس قسم کی بھی پرائیس کی قیمتیں پٹرولیوم کی کم ہوئی ہیں آپ خود کبھی جاتی ہیں میں جاتی ہیں میں پرائیس کنٹرول کمیٹی کی میمبر ہوں اور میں آج سے نہیں میں تیس باتیس سال سے ہوں جہاں میں پہلی دفعہ کانسلر منتخب ہوئی تھی اور میں بڑی خوش ہوتی تھی جب میں دیکھتی تھی بازاروں میں جا کے لیکن پرائیس کم نہیں ہوئے میں مانڈی آکے میں آپ کو یہ عرض کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے منتخب نمائندے قومی اور سوائی سامنی کے میمبران کی بات میں نہیں کر رہی میں لوکل بارڈس کے نمائندوں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ جائیں بازار میں مارکٹس میں اپنی یونین کانسل کی سطح پر اگر وہ چارچ چالد بلیاں بھی ایک بسرے کو بانٹ دیں اور جا کے دیکھیں اور جو دکاندار مہنگی اشیاء بیچ رہی ہیں بیچ رہے ہیں ان کو دی سی اصاف کے نوٹس میں لائیں پیر صاحب پہلے مجھے بات مکمل کریں اور جو دکاندار مہنگی اشیاء بیچ رہے ہیں ان کو جرمانے کریں ان کی بانکشوں دکانے بند کریں اور ان کا چلان کریں اور اس کے بعد اگر انتظامیوں ویسے یہ استعارات آپ لوگوں نے نمائندوں کو نہیں دیا ہوئے نہیں بات یہ ہے کہ ان کا خلاقی فرض ہے یہ ان کا مہرولی فرض ہے جرمانہ تو نہیں کر سکتا ہے نا نہیں وہ انتظامیہ کو بتائیں یہ یہ دکان دار ہے جو پرائسز کو کم نہیں کر رہے مہنگی اشیاء بیچ رہے ہیں ان کا چلان ہو ان کو جرمانہ ہو ایسی کے پاس جائیں اور صوبائی اسیمبلی کے میمبرز کے پاس جائیں نیشنل والوں کو اطلاع کریں ایک فون کال پر ہم ان کے پیٹھے ہوئے ہم خود جا کے منیچن کریں گے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کام کرتی ہے اس کے بعد وہاں کے عوام کا نمائندوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے سمراد جو ہیں وہ ایک پبلک کے عام آدمی تک جائیں جو پرائیم نیسٹر کا تھا وہ عام آدمی تک پہنچی پیر صاحب ریلیف دیا بہت اچھی بات ہے ریٹس کم ہوئے پیٹرول کے اور بھی ہونے چاہیے پی ٹی آئی تو یہ بھی کہتی ہے لیکن اس ریلیف کی مد میں جو باقی چیزوں کے ریٹس تھے وہ کم نہیں ہو رہے کرائے بھی کم نہیں ہو رہے مارکیٹس میں سبزی منڈی فروٹ منڈی اور دیگر چیزوں کے ریٹ جوں کے تو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر آیت درست آیت لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی جو ان کی جو فرنانشل ٹیم ہے جو سالدار صاحب کے در کام کر رہی ہے ان کی کلکولیشنز بڑی زبدست ہیں آج یہ دا آٹھ رپے کم کر کے بڑی ایک اپریشیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پورے قوم سے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کب سے قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کو مطلب ایک پیشنے کو آٹھ نو مہینے سے یہ ایک اپوزیشن نے شور مچائے ہوئے چونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کم ہوئی ہیں قیمتیں کم کی جائیں انہوں نے اپنی پوری کلکولیشن کی ہوئی تھی کہ کتنا پروفٹ لے کے کہاں کہاں پہ کتنے عرصے بعد کتنا کتنی قیمت کم کر رہی ہے اب کہیں کہ پروفٹ لینے کے بعد کم ہوا ہے پروفٹ لینے آپ دیکھیں نا بیس بیرل پہ کب سے ہے بیس کے بیس بیرل پہ ہے چونتیس چونتیس بیرل پہ ہے انٹرنیشن ریٹ ہے اور یہ ایک سو بارہ سے واپس آیا تھا ایک سو بیس سے واپس آیا تھا اس پر پینتالیس بیرل تھا پچپن ہوا پچاس ہوا پینتالیس ہوا نہیں ایک جب مشرف کے دور میں جب یہ آہ اراغ میں وار شروع ہوئی ہو سے پہلے ایک سو بارہ پہ بھی گیا تھا یہ ڈاللپ گیا تھا گیا تھا وہاں سے ریورس ہوتے ہوتے ہیں ایک سو پینٹالیس پہ گیا تھا سر اب دوسری بات جو یہ کر رہی ہیں ڈسٹرکس کی جو نمائندوں کی بات کر رہی ہیں تو میں ان کی آہ میری بڑی سینئر ہے میں ان کے لیے بتا دوں ابھی تو وہاں پر اختیار ہی کسی کو نہیں دیئے گے ابھی تک پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈنس جو ہے وہ بھی کلیر ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا آج آج تک آج تک جو پرانی ٹی اے میں تھی اور نئی جو منسپیلٹی ہے اس کو ڈیفائن ہی نہیں کیا جا رہا ہے کہ ان کے اختیارات کہاں پر ختم ہو گئے وہ ٹی اے میں ختم ہو گئی ہے نئی منسپیلٹی آگئی ہے اختیارات کی کوئی تقسیم نہیں ہے پرائیس کنٹرول کمیٹیز کی یہ بات کر رہی ہیں پرائیس کنٹرول کمیٹیز سب سے ineفیکٹیو چیز ہے پورے ڈسٹرک میں آپ چھوٹے ڈسٹرکس میں چلے جائیں میرا خیال ہے کسی کو نام بھی نہیں پرائیس کنٹرول کمیٹی کیا کرتی ہے پھر پرائیس کنٹرول کمیٹی صرف یہ کرتی ہے کہ جو ایک باقی نوریاب انس کو میں اس طرح کرسائز نہیں کر سکتا لیکن ان کی ایفیشنسی پرائیسز کے حوالے سے نہیں ہوتی ان پر چیکن بیلنس ہونا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی پرائیٹیز دکانداروں سے دکانداروں سے معاملات تیہ کرنے میں ہوتی ہے ان کی اس میں نہیں ہوتی ہے عبام کو اس کا ریلیف نہیں ملتا یہ سب سے بڑی رسپونسیبیٹی ہوتی ہے پروینشل گورنمنٹس کی جو بھی پروینشل چاہے وہ کی پی کے کی ہے چاہے وہ پنجاب کی ہے چاہے وہ سندھ کی ہے مجھے پنجاب میں چونکہ میں پنجاب میں رہتا ہوں پنجاب میں اس حوالے سے کوئی پولیسی نظر نہیں آتی کسی دکاندار کو آج تک چلان نہیں ہوا کوئی کسی دکاندار کو آج کل سزا نہیں دی گئی کسی دکاندار کو بائیسے نشانہ عبرت نہیں بنایا گیا اگر آپ یہ نہیں کریں گے پریئے ہوگا منوانی کریں گے سارے لیکن ایسا تمام صوبہ میں ہر صوبہ میں ایسا ہی ہے غلام علی صاحب بہت اہم خوشخبری ہے پورے پاکستان کے لئے کہ چلو ریڈس کم تو ہو گئے جس پر نہ ہو ہے لیکن عوام کو ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک بہت اچھی بات ہے کہ مرکیٹ میں آئل کی قیمتیں کم ہوئیں تو پوری دنیا میں اور پھر ہمارے ملک میں خاص کر عوام کو بھی ریلیف ملنا شروع گیا لیکن دیکھیں ہمیں آہ کنٹریز نے اس کو اٹھایا گیا کیونکہ بہت ساری سیڈلائنز افانستان کو اس وقت کارریتی مانیٹر افانستان میں وہ چاہتی تو جب یہ بجٹ بن رہا تھا تو بجٹ کے اندر جو ٹیکسس تھے اس عساب سے بجٹ بھنایا گیا ہم اب پرائیسز جتنے بھی کم آئی ہے تو ہماری ایک خوشکسمتی ہے کہ ہمارا بہت بڑا جو یوج آج کل ہمیں فیدہ مل رہا ہے جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی بار ہیں اور جس طرح وہ زیر مبادلہ بیچتا ہے اس نے خزانے کو ایک بہت بڑی سپورٹ دی ہے اب چونکہ قیمتیں کم ہوئی تو لازم نہیں ہے کہ ٹیکسس بھی اتنے ہی کم ہوں گے تو پھر اوہ ترقیاتی منصوبے جو کہ حکومت نے بنائے یا اوہ جس کے لیے خراجات رکھے یعنی تنقید حسان ہے یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکے گا میں آج بھی کہتا ہوں کہ جب ہم بلکل سچ نہ کہیں کہ بھائی آپ کی جگہ میری جگہ آپ بیٹھ جائیں کیا کرو گے پہلی تنخواہ پوری کرو یہ سڑک یہ ٹو ویل یہ بیجلی یہ گیس یہ عوام کو مہیا کرنے کے لیے اس لیے تو دیکھو ہمارے ملک میں چھوڑیں اپنے پرہم منشٹر کے لکے میں پرہم منشٹر کے لکے میں بھی اس طرح لوگ ہیں کہ آج بھی اسے صاف پانی نہیں ہے اس لیے کہ پی سن نہیں لاہور میں نہیں سن میں دیکھیں پلوچستان میں دیکھیں وہاں سے بھی پرہم منشٹر آیا تھا چیپ منشٹر کے لکوں میں دیکھیں تیس پرسنٹ بھی ترقی نہیں ہوئی ساٹھ سالوں میں تو اس لیے کہ غریب ملکیں ٹیکسیشن کا نظام یہاں اچھا نہیں ہے ہاں البتہ لیکن جب یہ اتنی آٹھ روپے سے زیادہ قیمت کم ہوئی تو دوسری رسپانسیبلٹی یہ صوبائی حکومتوں کی ہے چارے چاروں صوبائی حکومتیں اگر اس پہ اس کا فائدہ عوام کو اور چیز میں نہیں پہنچائیں گے تو یہ ناکامی صوبائی حکومتوں کی ہے ٹھیک ہے اس میں فیڈل حکومت کا کوئی کام نہیں لیکن ہائی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ریلیف جو ہے دوسری صورت میں جو مختلف مہگائی بڑھی ریٹس بڑھنے تھے وہ کم بھی تو ہونی چاہیے تھے کیا وہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو آج تو اعلان ہوا نا نہیں اس سے پہلے بھی تو کم ہوا تھا نا سر اس سے پہلے بھی چار پہ آٹھ پہ کم ہوا اب کل صوبائی حکومتوں کے جتنے بھی ڈی سی صاحبان آج کل رولز کے مطابق اور ریسپانسیبل ہے اور تمام اپنے اپنے ظلے میں جو ہمارے ڈیپٹی کمیشتر صحبان نے وہ اس پر خامتہ ہو گئے لیکن ان کا جو ہیڈ ہے صوبے کا وزیلی اللہ اس کو ایکٹیو ہونا بڑھے گا ان کو چاہیے کہ وہ اس حساب سے کلکولیشن کریں ٹھیک ہے اور کلکولیشن کے بعد ان کو کہے کہ بھائی پر میل اتنا کرایا اس حساب سے کم ہونا جائے تھا اور پھر وہ ہی بعد میں کرایا بڑھایا بھی سی کی پی کے ایک سوال پوچھوں گا کیونکہ پیر نصار صاحب نے کہا کہ یہاں کی جو پرائیس کنٹرول کمیٹی ہیں وہ کام نہیں کرتی کیا اکی پی کے میں اب بی بی ایسا ہے یا وہاں ایکٹیو ہے دیکھیں آہ جس طرح میرے بھائی نے فرمایا ٹھیک فرمایا میں خود بھی ڈسٹک نازم بھی رہا ہوں اور کونسلر بھی رہا ہوں دو دفعہ ہم 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 کبھی بھی اسمبلی چاہے جس کی ہو وہ ان اداروں کو اختیارات نہیں دیتی ٹھیک ہے کبھی بھی ہم ہم اور آج لیکن مشرف ٹائم میں جو کاف لیگ کے بنے تھے اس میں اس میں میں اس میں چونکہ مارشاللہ تھا نا بدقسمت یہ ہے کہ جب مارشاللہ لگائے تو وقت کے راتے ہیں جب ملک میں مارشاللہ ہوتا ہے تو بلدیاتی اداروں میں جمبوریت ہوتی ہے جب ملک میں جمبوریت ہوتی ہے تو بلدیاتی اداروں میں مارشاللہ ہوتی ہے اب دیکھیں ہمارے صبح میں اگر ایک پریٹی آئی کا میرے پاس ایک چھوٹی سی ویڈیو یہ اگر آپ چلا سکتے ہیں تو یہ چلائیں ایک لڑکا امریکہ سے آیا اس میں ہے ٹھیک ہے میں لے لوں گا آپ سے اور یہ چلائیں امریکہ سے آیا وہ ایوان میں کیا رہا ہے مجھے نہیں چیئرمین بھی پی ٹی کا پی ٹی آئی کا ہے وائس چیئرمین بھی اور ہاؤس میں ان کے وہ کہتے کہ جب میں امریکہ سے فلائی کر رہا تھا تو جب پاکستان کی عدود آئی تو کہتے کہ یہ اسلامی ریپبلکن آف پاکستان اور فلانا آگیا جو ایئر لائنگ میں اناوسمنٹ ہوتی ہے ہوئی میں ادھر آیا اور میں نے الیکشن لڑا اور الیکشن میں میں کامیاب ہوا جب کامیاب ہوا تو ہاؤس میں ہو گیا اس کو اجازت نہیں دی گئی تھی تو اس طرح سامنے آتا ہے کہتے ہیں امران خان کو بتاؤ یہ تمہاری تبدیلی ہے یہ ہوئی میرا آٹھ ٹھوٹ گیا یہ دیکھو اور یہ میرے چار دان نکل گئے مجھے لوگوں نے مارا بیڈلی ادھر نہیں ہے حکومت میرا پوچھتے نہیں ہے اختیار میرے پاس نہیں ہے میں یہ گلاس کا پانی بھی نہیں پیتا ہوں پنجاب سے بہتر ہے کیونکہ ادھر جو لوگ ہیں نا ادھر جو لوگ ان کے میرے نہیں ان کے لوگ پنجاب کا رولز پیش کرتے ہیں کہ ان کے یہ ٹھیک ہی تو ہمارا بھی یہ ہی ہونا چاہیے میم یہ ملی نسان صاحب نے بات کی تھی یہاں کی پرائیس کنٹرول کمیٹی کی کے پی کے کہ آپ نے حال سن لیا یہاں کی پرائیس کنٹرول کمیٹی میں تو راولپنڈی شہر کی ابھی بھی میمبر ہوں ہمارا تو کبھی کوئی اس نے کہا اور ایکشن ہوا اس پر نہیں آج تک جتنی میں نے شاپس وزٹ کی گوشت کی مرگی کی سبزی کی اور جن جن کا میں نے کہا یہاں ریٹ لسٹ نہیں ہے یہاں جالی نہیں ہے یہاں چیشہ نہیں ہے یہاں ریٹ لسٹ کے علاوہ چیزیں بہنگی بک رہے ہیں سب کا چلان ہوں گا سب دکانیں بند ہوئیں اتنا ایفیکٹیو لی تب میں صرف کانسلر تھی جو آر سے تیس سال پہلے کی بات ہے اور مجھے چلان تیس سال پہلے ہوا تھا نہیں چلان تیس سال پہلے ہوا تھا بات یہ ہے کہ اب بھی میں یہاں کو کہہ رہی ہے اتنی افیکٹیو ہے میں سبزی بندی جاتی ہوں رات کو دو دھائی بجے ریٹ نکلتا ہے ہر چیز کا ریٹ نکلتا ہے جب ٹرکس آتے ہیں جہاں جہاں سے آتی ہیں اور ہم انہیں دیکھتی ہیں کہ اس ریٹ کے مطابق دکانوں پر شیعہ فروخت ہو رہی ہیں یہ زیادہ ابھی بھی چلان ہوتے ہیں ابھی بھی جو علاقے کے مجھے سٹیٹ ہے انہیں ہم بتاتے ہیں فون کر کے ابھی بھی سستے بزار جو لگتے ہیں ان پر اگر پرائسز زیادہ ہوں تو وہ اٹھوا دی جاتے ہیں اسی وقت ان کا سامان اور ان کو کہا جاتا ہے کہ کوئی کوئی ایک بازار جس کو جو آپ کو یاد ہو کوئی بند کر آیا گیا پرائس کے سامنے مری روڈ پر نواز شریف پارک کے گیٹ کے سامنے اٹھوا بزار لگتا تھا رمضان اسی رمضان کی بات ہے جو انہوں نہیں لگوایا تھا نہیں میں نے لگتا لیکن وہ تو نہیں لگوایا نا وہ تو اس دفعہ نہیں لگا نواز شریف پارک کے پاس والا نہیں لگا اس دفعہ نہیں لگا اس دفعہ نہیں لگا سبزی منڈی کے اندر لگا ہے سامنے شامسہ بات تو وہ بند تو نہیں ہوا ابھی بچہ لگتا ہے وہ تو وہ اس کے صرف جگہ چیج کی گئی تو وہاں پہ جو سبزی فروش پیاز، آلو، ٹوماٹر، مٹر، گاجر، گو بھی جو بھی اروز مراکی شیائن لوگ لینے آتے ہیں وہ اگر مہنگی ہیں کسی بھی جگہ پہ تو ہم نے اسی سیٹی اور مجیسٹریٹ وہاں پھرتے رہتے تھے تو ہمارے پاس ان کے موبائل نمبر بھی تھی جب ہم کمپلینٹ کرتے تھے اسی وقت آکے وہ ایک سیکنڈ میں پہنچ کے وہ بند کرواتا تھا ترپال ڈاز کے کہ اٹھو بھئی یہ تو نمائندوں کی اپنی کارکردگی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے عوام کو کتنا بینفیٹ پہنچا سکتے ہیں اگر وہ ایکٹیو نہیں ہے وہ سوے میں ہے تو کسور نمائند ہوگا ہوں ہم نمائند ہوگا ہوں ہم اس سے جڑا نہیں کر سکتے لوگ کے کانون بنے ہیں کانون پاس ہوئے تو آپ نے دس بیٹے در چاہیے میں آپ کو پجاب کریں گی ایک چھوٹی سی اور بات چیل منصر نے تھوڑے دن پہلے جتنے بھٹا مالکان تھے وہاں ریڈ کروائی جتنے چھوٹے بچے انٹیپنا رہے تھے ان کے پیرنس کو گرفتار کیا ان بچوں کو سکول کا مو دکھایا بکس اور یونیفارم فری دیا اس سے زیادہ ایک وزیر عادہ پنجاب کا کیا کر سکتا ہے ٹھیک اور اسی لئے بٹا مالکانہ تجاز پر ہے کہ ہمارے مزدور ختم ہوگا نہیں یہ مزدور دور دور ہے یہ تو پاکستان کا مستقبل تھے یہ بچے وہ سے جنہوں نے پاکستان کے مفید شہری بننا ہم بیورکریٹ ہو ہم پولیٹیشن ہو ہم پرائیس کنٹرول کمیٹی کے میمبر ہو ہم سارے صرف نمبر بنانے کے چکروں میں رہتے ہیں بات سر بات سریف صاحب تو کام کرتے ہیں میں کسی کو کرٹسائز دی کر میں ایک بات کرتے ہیں آپ کے دیکھیں فارمر کا کسان جو ہے اس کا بیج لے کے مارکٹ سے آنے تک اس کی سبزی کو فروغ کرنے تک کوئی چیز سسٹیمیٹیکل ہے جہاں پر آپ پرائیس کو سٹیبل کر سکے یہ ساری چیزیں آتی ہیں آپ کے لیے اس کے لیے لیجسلیشن کرنا پڑتی ہے آپ کو آپ لیجسلیشن کریں ان کو پروٹیکٹ کریں جو منڈی میں بیٹھا ہے وہ بھی پاکستانی ہے جو فارمر آ رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے جو خرید کے جا رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے تو شاہ صاحب اس کا آقاب ہوا کہ ہر ایک کی رسکونسیبیلٹی ہم نے کہیں بھی بیلنس نہیں کیا ہم نے چیزوں کو کہیں بھی بیلنس نہیں کیا ہم سارے نمبر بنانے کے چکروں میں رہتے ہیں پرائیس کنٹرول کمیٹی نے دو کو چلان کر بھی دیا تو کیا ہو جائے گا اس سے ٹھیک ہے پروینشنل گورنمنٹ کا کچھ چیئی ہے مچھا ہے وہ کے پی کے پنجاب کا ہے وہ اس نے وزٹ کر کے چھاپے مار کے ایک منڈی کو کر بھی لے تصویریں تو کیمرے میں آ جائیں گی ٹی بی بھی بھی آ جائیں گی بٹ یہ حل نہیں ہوگا حل وہ ہے کہ آپ اس کو پروٹیٹ کریں اس کے بیچ خریدے سے لے کر مارکٹ تک اس کی سبزی بیچنے تک ٹھیک ہے آپ میں اگری کرتا ہوں پیر صاحب سے غلام صاحب آپ بہت سینئر سیاستدان بھی ہیں کاروبار سے بھی بابستہ ہیں کیا صرف چیف منسٹر اور پرائیم منسٹر یہ سب کام کر سکتے ہیں یا اس ملک کے ہر شہری کو رسپانسیبار ہونا پڑے شہری دوسری نمبر پہ آتے ہیں لیکن جو ہمارے ادارے ہیں یہ ان کی رسپانسیبیلٹی ہے ادارے ہم اداروں کے نائلی کو بھی چیف منسٹر پہ ڈال رہتے ہیں نا تو لازمی ہے کہ کپتان ہیں اچھا ٹھیک ہے ابھی کل دیکھو جو میچ ہو رہا تھا تو سب لوگ کپتان کو کہتے ہیں یہ اس طرح اصل میں کپتان جو ہے وہ اپنے اداروں کو چلائے گا اور ادارے جو ہے آج کل زمین بوس ہو رہے ہیں کپتان اس رسپانسیبال انڈیا سے ہم ہارے تو رسپانسیبال ٹیم تھی کہ شاید افریدی تھا میں تو شاید افریدی کی بات کریں گے شاید افریدی رسپانسیبال تھا آمدی ہی ہی کبلشل بریک کر لیتے ہیں کبلشل بریک اور بھارت سے جب میچ جا رہے تو افریدی ہی رسپانسیبال تھے اور افریدی کو چاہیے کہ اب اپنی کرکٹ پرک ان کے بہت اچھی ایوریج ہے ان کی کہیں ٹی ٹوانٹی میں چودہ کی ایوریج ہے ونڈے انٹرنیشنل میں بیس سے اکیس کی ایوریج ہوگی اور ٹیسٹ میں انیس کی ایوریج ہے اور یہ ایوریج کو ایک اچھے پلیئر کی نشانی نہیں ہے تو انہیں بائزت طور پر برین تو میں نہیں کہوں گا بائزت طور پر ریٹائر ہو جانا چاہیے تاکہ اچھی کرکٹ مزید لوگوں کو کھیلنے کا موقع ملے اور جو نیا ٹیرنٹ ہے وہ سامنے آئے کپتان بڑا رسپانسیب ہوتا ہے اس صوبے میں چیف منسٹر اور ملک میں پرائم منسٹر کپتان ہے کپتان کو سٹرانگ ہونا پڑے گا تاکہ ریلیف جو ہے جو اکدامات ہوتے ہیں اس کا ریلیف عام عوام کو مل سکے لیتے ہیں کمرسل بریک